السلام علیکم دوستو دس از ریحان فروم ریحان اونلائن ٹی وی اور فائنلی دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ہواوے کے نئے سمارٹ فون ہواوے وائی ایٹ ایس کے بارے میں جیسا کہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ہواوے نے اپنے ہواوے وائی نائن ایس کو لانچ کیا ہے دوستو ابھی یہاں پر ہواوے کمپنی نے اپنے ہواوے وائی ایٹ ایس کے رومرز اور لیکس جاری کر دیے ہیں جی ہاں دوستو اس سمارٹ فون کے کچھ رومرز اور لیکس سامنے آئے ہیں جن کے درہو میں بات کروں گا کہ یہ سمارٹ فون اوورال کیسا ہونے والا ہے اور لیکس اور رومرز کے درہو ہی بتاؤں گا کہ اس سمارٹ فون کی سپیسیفیکیشن کیا ہونے والی ہیں اگر یہ سمارٹ فون پاکستانی مارکٹ میں آتا ہے تو اس سمارٹ فون کی پرائس کیا رکھی جائے گی اور کب تک یہ سمارٹ فون ہمیں پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو اگر آپ لوگ ہواوے کے لور ہیں یا پھر ہواوے وائی ایٹ ایس کا ویٹ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور واش کریں ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں نہ پسند ہے تو پھر بھی لائک کریں آج کی ویڈیو کو جو لائک ٹارگیٹ ہے وہ 50 لائک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ جلد ہی پورا کر دیں گے شیئر لازمی کریں اور چینل پر فسٹر میں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کے آل پر کلک کریں تاکہ ان فیوچر میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہمیشہ کی طرح بات کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سمارٹ فون کی بیلڈ کوالٹی ہے اور اوورال ڈسپلے سے تو دوستو اس سمارٹ فون کی بیگ جو ہے وہ آپ کو پلاسٹک کی دیکھنے کو ملے گی جو پولی کاربونیٹ سے بنی ہوئی ہے جو ایک کافی زیادہ پریمیم لوگ بھی پروائیڈ کر رہی ہے اور دوستو اس سمارٹ فون کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی مکمل طور پر کھل کر سامنے آ چکا ہے یہی پر دوستو اگر میں سمارٹ فون کے ڈسپلے کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 6.4 انچز کا ایک IPS LCD والا ڈسپلے پروائیڈ کے جائے گا جس کے ساتھ آپ کو 720B کی ریزولوشن بھی دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ دوستو HD پلس ڈسپلے ہونے والا ہے اسی کے ساتھ دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو 268 کی پی پی آئی ڈنسٹی بھی دیکھنے کو ملے گی اور دوستو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو واتر روپ نوش دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر آپ کو وائٹ نوش دیکھنے کو ملے گی جو پرانا ڈیزائن ہے پرانا 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 دیزائن ہے وہ یہاں پر ڈال دیا ہے جو ایک بہت ہی ذارہ برا امپریشن ہے کم از کم یہاں پر ہواوے کو چاہیے تھا پانچ ہول پروائیڈ کرتے دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے انڈروائیڈ ورجن کی تو دوستو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو انڈروائیڈ اس ٹین کا اپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر آپ کو ہواوے کا اپنا کسٹم یو آئی ای 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 ٹین دیکھنے کو ملے گا اور دوستو اس سمارٹ فون کے اندر بھی آپ کو گوگل سرویسز دیکھنے کو نہیں ملے گی بلکہ یہاں پر بھی آپ کو ہواوے کی طرف سے ایچ ایم ایس پروائیڈ کیا جائے گا یعنی کہ دوستو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو ہواوے کے اپنی ایپ گیلری دیکھنے کو ملے گی اب کافی زیادہ لوگ مجھے یہ پوچھیں کہ بھائی اس کے اندر گوگل سرویسز کو کیسے یوز کیا جاتا ہے تو بھائی اس بارے میں میرا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس سمارٹ فون کو ابھی تک یوز نہیں کیا دوستو اس سمارٹ فون میں اگر آپ لوگ گوگل سرویسز یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہواوے کے شوپ کیپر سے رابطہ کرنا پڑے گا وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ بھائی اس کے اندر گوگل سرویسز آپ لوگ کیسے یوز کر پائیں گے خیر دوستو یہاں پر آپ کو 2.2 گگہٹ ڈوکٹا کور کا سی پیو دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر آپ کو ہائی سیلیکون کیرن سیون ٹین ایف کا چپ سیٹ دیکھنے کو ملے گا جو کافی درہ پرانا چپ سیٹ ہو گیا ہے اور دوستو یہی چپ سیٹ آپ کو ہواوے وائی نائن ایس میں بھی دیکھنے کو ملے ہے یعنی کہ دوستو اس سمارٹ فون کی جو پرفومنس ہے وہ تھوڑی سی اچھی ہونے والی ہے اسی کے ساتھ دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو مالی جی فیفٹی ون کا جی پیو بھی دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ دوستو اس سمارٹ فون کے جو گرافک ہیں وہ بھی اچھے ہونے والے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے ریم ویرینٹ کی تو دوستو ایکسپیکٹی یہ کیا جا رہا ہے اس سمارٹ فون کا صرف ایک ہی ویرینٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس میں آپ کو 4GP RAM اور 64GB کی ROM دیکھنے کو ملے گی اسی کے ساتھ دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو Dual SIM کا سلوڈ بھی دیکھنے کو ملے گا اور Dedicated Micro SD Card کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا Up to 512GB دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کی مین چیز یا ان کے کیمرا سپیسیفیکیشن کی تو دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو ریئر ماؤنٹڈ ڈوال سیٹ اپ کیمراز پروائیڈ کے جائیں گے جس میں مین چیزر آپ کو 48 میکا وزل کا دیکھنے کو ملے گا سیکنٹری آپ کو 5 میکا وزل کا ڈیپ سینسر دیکھنے کو ملے گا یہی پر دوستو اگر میں سمارٹ فون کے فنگرمین سکینر کی بات کروں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو ریئر ماؤنٹڈ فنگرمین سکینر بھی دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ دوستو سمارٹ فون میں آپ کو فیس ان لوگ کا اپشن بھی پروائیڈ کے جائے گا یہی پر دوستہ کرمے سمارٹ فون کے فرنٹ کیمرے کی بات کروں تو فرنٹ پر آپ کو ڈسپلی کے اندر وائٹ نوچ دیکھنے کو ملے گی اور وائٹ نوچ کے اندر آپ کو ایٹ میکہ پیزل کا سیلفی جھوٹر کیمرہ بھی دیکھنے کو ملے گا جس کی مرے سے آپ ٹین ایٹی بی کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں دوستہ اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو یو ایس بی ٹائپ دیکھنے کو ملے گی میرے ہی ساپ سے ہواوے کمپنی کو چاہیے تھا کہ یہاں پر آپ کو ٹائپ سی کی کنیکٹیویڈی پروائیڈ کرتے یہی پر دوستہ کرمے سمارٹ فون کی بیٹری کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو اکتالیس سو ایم ای ایچ کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گی جس کے ساتھ آپ کو فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن ان ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ہواوے اپنے ہواوے وائی ایٹ ایس کے اندر آپ کو کتنے وارڈ کی فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے یہ تو جب یہ سمارٹ فون لاؤنچ ہوگا تب ہی کچھ بتایا جا سکتا ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر یہ سمارٹ فون پاکستانی مارکٹ میں آتا ہے تو اس سمارٹ فون کی پرائس کیا رکھی جائے گی تو دوستو ایکسپیکٹی یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ سمارٹ فون پاکستانی مارکٹ میں آتا ہے تو اس سمارٹ فون کی پرائس تقریباً تیس ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ رکھی جائے گی دوستو اگر یہ سمارٹ فون اسی پرائس رینج میں آتا ہے تو یقیناً یہ سمارٹ فون جو ہے وہ ویلیو فار منی سمارٹ فون ہونے والا ہے لیکن اگر ہواوے اس سمارٹ فون کو اوور پرائس لاؤنچ کرتا ہے تو آپ لوگ اس سمارٹ فون کو بلکل بھی پرچیز نہ کریں اور دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو گوگل سرویسز میں کوئی پرابلم نہ ہو تو پھر آپ لوگ ہواوے کو بھول جاؤ پھر آپ لوگ دوسرے برینڈز کی طرف جا سکتے ہیں لائک سیمسنگ شاومی ہو گیا ویوو ہو گیا اوپو ہو گیا اس طرح کی جو مختلف کمپنیز ہیں ان کے جو سمارٹ فونز ہیں آپ لوگ ان کی طرف جا سکتے ہیں ہاں دوستو ریال می کی طرف بھی جا سکتے ہیں ریال می کہنا بھول گیا تھا میں خیر دوستو یہی پر اگر میں سمارٹ فون کی لاؤنچ ڈیٹ کے حوالے سے بات کروں تو اس سمارٹ فون کو پاکستانی مارکٹ میں جون کے مد میں لاؤنچ کیا جائے گا کیونکہ دوستو ابھی تک تو اس سمارٹ فون کے رومرز اور لیکس ہی آئے ہیں ابھی تک ہواوے کمپنی کی جانب سے اس سمارٹ فون کو گلوبلی مارکٹ میں بھی لاؤنچ نہیں کیا گیا تو دوستو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سمارٹ فون ہمیں پاکستانی مارکٹ میں دو سے تین منت کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گا خیر دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے اور اس سمارٹ فون کے لیکس اور رومرز آپ کو کیسے لگے اور آپ لوگ کے کہتے ہیں اس سمارٹ فون کے حوالے سے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ